السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک کس چیز کا سوال ہر عورت سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا آپ کے آپشن ہیں ای نماز کا بی زکاة کا سی حج کا ڈی حقوق کا صحیح جواب ہے اے نماز کا سوال نمبر دو وہ کونسا گناہ ہے جس کو سننے والا بھی گنہگار ہوتا ہے آپ کے آپشن ہیں اے چوری کرنا بی ریبت کرنا سی نشا کرنا ڈی قتل کرنا صحیح جواب ہے بی غیبت کرنا سوال نمبر تین وہ کونسی آیات ہیں جس کو اکثر نماز میں پڑھنا صحیح نہیں ہے آپ کے آپشن ہیں اے آیت الگرسی دی آیت کریمہ سی آیت سجدہ دی سورہ جن کی آیت صحیح جواب ہے سی آیت سجدہ سوال نمبر چار کس نبی کی دھاڑی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے آپ کے آپشن ہیں اے حضرت یونس علیہ السلام بی حضرت موسیٰ علیہ السلام سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی حضرت حارون علیہ السلام صحیح جواب ہے دی حضرت حارون علیہ السلام سوال نمبر پانچ حضرت نو علیہ السلام کی قوم کتنے بتوں کی پوجہ کیا کرتی تھی آپ کے آپشن ہیں اے ایک بی دو سی چار دی پانچ صحیح جواب ہے دی پانچ سوال نمبر چھے معصومیت کس کی صفت میں سے ہے آپ کے آپشن ہیں اے انبیاء اکرام بی انسانوں کی سی فرشتوں کی دی جنات کی صحیح جواب ہے اے انبیاء اکرام سوال نمبر سات وہ کونسا جانور ہے جس کو ایک نبی نے بنایا تھا آپ کے آپشن ہیں اے بلی کو بی چمگادر کو سی کبوتر کو ڈی بکری کو صحیح جواب ہے بی چمگادر کو سوال نمبر آٹھ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے شیطان جنت میں کہاں سے داخل ہوا تھا صحیح جواب ہے جنت کے نگربان ازدہا کے موں میں بیٹھ کر داخل ہوا تھا سوال نمبر نو شدید گرمی کا عذاب کس نبی کی قوم پر ہوا تھا آپ کے آپشن ہیں اے حضرت شویب علیہ السلام بی حضرت یاکوب علیہ السلام سی حضرت لوت علیہ السلام ڈی حضرت یونس علیہ السلام صحیح جواب ہے اے حضرت شویب علیہ السلام سوال نمبر دس قیامت کے دن جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی ان کو کہاں رکھا جائے گا صحیح جواب ہے احراف میں رکھا جائے گا یہ جنت اور جہنم کے درمیان کی جگہ ہے سوال نمبر یارہ دنیا میں کونسا عمل کرنا جنت میں ہوروں کا محر ہے آپ کے آپشن ہیں اے صدقہ دینا بی روزہ رکھنا سی مجد کا کورا اٹھانا ڈی کورا بنوانا صحیح جواب ہے سی مجد کا کورا اٹھانا سوال نمبر بارہ اگر اس کے مہینے میں پیدا ہونے والی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں آپ کے آپشن ہیں اے سست بی چالاک سی متقی ڈی نارمل صحیح جواب ہے سی متقی سوال نمبر تیرہ سب سے پہلے نابتول کا طریقہ کس نے ایجاد کیا تھا آپ کے آپشن ہیں اے حضرت عبراہیم علیہ السلام بی حضرت عدریس علیہ السلام سی حضرت یوسف علیہ السلام ڈی حضرت دعوت علیہ السلام صحیح جواب ہے بی حضرت عدریس علیہ السلام سوال نمبر چودہ اسلام اور گفر کی پہلی جنگ کس مقام پر ہوئی تھی آپ کے آپشن ہیں اے بدر سعودی عرب بی شام سی میسر بی فلسطین صحیح جواب ہے اے بدر سعودی عرب سوال نمبر پندرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھل کتنی احادیث جمع کی تھی آپ کے آپشن ہیں اے بائی سو دس بی بائی سو تیس سی بائی سو چالیس ڈی بائی سو پچاس صحیح جواب ہے اے بائی سو دس ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے ایک ہونسا سوال اچھا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلومات ہی طوفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں یہ تمام سوالات مستاند اسلامی کتب سے لئے گئے ہیں اگر آپ کو حوالہ درکار ہو تو آپ طلب کر سکتے ہیں جزاکر اللہ خیرہ